چار لائنیں پڑھ رہا ہوں اور مجھے چار لائنوں سے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ محفل کو کہاں تک لے کر جائے گی انشاءاللہ اسٹیج پر تو مجھے ذوق والے لگ رہے ہیں علماء تو دعا دیں گے باقی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ بولنے تو پتہ چاہتے ہیں بس آپ نے اسٹیج والوں کا دھیان رکھنا ہے اور میں آپ پر دھیان رکھنا آپ نے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ بول رہے ہیں اپنے کوئی ادھر گھنڈا نہیں چاہیے محفل میں گھنڈا نہیں چاہیے ادھر کو جو حقیقت کے گھنڈا بھی آتا ہے اگر عاشق ہوں تو وہ بھی بول رہے ہیں ادھر اپنے کوئی بولنے والا گھنڈا نہیں چاہیے صحیح ہے چار مصر پر رہا ہوں مجھے پتہ چل جائے گا کہ محفل آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے پتہ چل جائے گا کہ آپ محفل آگے کہاں تک لے کر جائے گا چار مصر پر خدا نے کلمے میں خدا نے کلمے میں یہ احتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا خدا نے کلمے میں یہ اپنے دو لائنے ہوئی ہے دو لائنوں پر یہ کرنٹ آگے آگے میں ابھی دو لائنوں پر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو سارے پاور ہاؤس بن جائے گا ابھی دو ہوئی ہیں چوتھی لائن پر محفل آگے ہو جائے گا بات پاک پڑی ہے خدا نے کلمے میں یہ احتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے یہ آئی بات یہ آئی بات رکھا ہے یہ آئی بات رکھا ہے کوئی عمل کرے نہ کرے یہ آئی بات رکھا ہے نماز میں بھی درو دو سلام نماز میں بھی درو دو سلام رکھا ہے نماز میں بھی درود سلام رکھا ہے اور درود والوں جنا مل کے پڑھ لو اسم اللہ علیہ وسلم اسم اللہ علیہ وسلم اسم اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے سنخاں اور آپ کے دانوشن کی پہچاند محترم نومان قدر توسط سے ان کے دعوت پر میں یہاں حاضر ہوں اور ہمارے نابد بھائی نے یہ رونک لگائی ہے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھیں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے امام کا کلام امام اہل سنت امام احمد رضاقہ بڑھنے والے تم ہی برشے سے آج پڑھ جانے والے تم ہی برشے سے آج پڑھ جانے والے تیرے آگے سما کے سب خیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دن میں چمکہ دے چمکہ دے کالے دن میں چمکہ دے تجھ سے پاتے تجھ سے پاتے تجھ سے پاتے ہیں جہنم میں نبی کل دیم میں جا مسے گا جہنم میں نجدی مناہ جلے گا جہنم میں نبی کل دیم میں جا مسے گا جہنم میں نجدی مناہ جلے گا اور جو سننی کو ہمیشہ کہے گا سننی کیا کہے گا میرا کا چاند نظر آگیا ہے آپ نے اپنے جذبے کیسا کرنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کرنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کرنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کرنا ہے موسیقی موسیقی یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے اُلجھے آقا تیرا کھائے تیرے خلافوں سے اُلجھے اُلجھے ہیں ملکر کا چاچتا نے مردانے پالے ملکر کا قد تنے گردانے والے سبحان اللہ اب اپنے عقیدے کا عداد کرنا ہے پورا مجموعہ بولے گا اور آپ کا عقیدہ جتنی مضموط ہو اتنا زور سے بولا تو زندہ ہے واللہ واللہ کا بندہ ہے خدا کی قسم یا رسول اللہ زندہ ہے واللہ خدا کی قسم پورا مجموعہ بولے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سم چھوٹ جرد والے میری چشم عالم سم چھوٹ جرد والے سم چھوٹ جرد والے سم چھوٹ جرد والے سم چھوٹ جرد